ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے حوالے سے تو اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر فراہم کیا جائے گا اور پچاس لاکھ کی قریب گھر بنائے جائیں گے جس کا باقاعدہ اگر ہم بات کریں گزشتہ سال جینوری میں ہوا اور اب اس کے حوالے سے ورکنگ کی جاری ہے ابھی کیا اس جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا اس میں مزید پراغرس ہوئی ہے اور کس طرح سے بے گھر افراد کو کرز دیے جائیں گے ان کو گھر دیا جائے گا اس کے لیے جو نیجی بینک ہے وہ کس طرح سے کانٹیبیوٹ کریں گے اس سارے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس نے کی جانب سے کچھ جو کمرشل بینکس کو گائیڈ کیا گیا ہے ان کے لیے عام آدمی کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں عام آدمی کیسے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اب تک گورنمنٹ کتنی کامیاب رہی ہے سارے موضوع پر بات کرنے کی کم وقت میں کوشش کریں گے آسیم شوکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہے نیا پاکستان حافظیق اتھارٹی کے اور انہی سے ہم پوچھتے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں آسیم ویلکم تھی شو کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب پہلی بات جب بھی گورنمنٹ کی پیفارمنس کے حوالے ساتھی اوپوزیشن بھی اور عوام بھی کہتے ہیں کدھر ہیں ہم پچاس لاکھ گھر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کدھر ہیں پچاس لاکھ گھر دیکھیں میں اکثر دوسرے چینل سے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب آپ نے بہت بڑی اور بہت انچی امارت بنانی ہوتی ہے تو آپ کو بنیادوں پر ٹائم سرف کرنا پڑتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ انپریسیڈنٹڈ دسیئن ہی انپریسیڈنٹڈ تھا کہ دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ گھر بنائے اور غریبوں کو دے ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو ریل چیلنج تھا جو اصل چیلنج تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی لیگل فریمورک نہیں تھا کہ جس میں بینکس جو ہیں وہ غریب لوگوں کو بھی کرزے دیں یا آگے آئیں ہمارے پاس کوئی ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھا کہ جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں بیلڈرز ہیں لینڈ ڈیویلپرز ہیں وہ آکے اس تعداد میں گھر بنائیں کہ لوگوں کو گھر ملیں تو سب سے پہلے تو ایسی ایتھارٹی کا قیام تھا جو تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر لے کر آئے جس میں آپ کے بیلڈرز تھے جس میں آپ کے سرویئرز تھے جس میں آپ کے بینکس تھے جس میں آپ کے اپلیکنٹس تھے جنہوں نے گھر لینا ہے کوئی سسٹم ہونا چاہیے ان کو ایویلویٹ کرنے کا سب سے پہلے تو ہم نے ایسا انوائرمنٹ کرنا تھا اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بینکس آپ کے بیلڈرز آپ کے اپلیکنٹس they are on the same page اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ پرائم نسٹر عمران خان وہ ہر آئے دن پاکستان کے طول عرض میں پروجیکٹس کو اناؤگریٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ڈبلیو ڈبلیو ایف میں پندرہ سو گھر بانٹے ہیں ادھر لہور ایلی سٹی میں چار ہزار گھروں کا اناؤگریشن ہو چکا ہے پھر پیری اربن میں پہلے فیز میں دس ہزار گھروں کا اناؤگریشن ہو چکا ہے سنانباد فراش ٹاؤن میں چار ہزار گھروں کا سنجانی میں بائیس سو گھروں کا اسنا جلو جائی کے پی کے میں پندرہ سو گھروں کا آجم صاحب میکنیزم کیا ہے بیسکلی ایک غریب آدمی نے جس طرح سے قرضہ لینا ہے ایک پروپر بینک کے تھو جانے ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے لیگل اس کے فریم ورک کی بات کی میکنیزم تھوڑا سا ایکسپلین کی جاتا ہے خاص طور پر ایک پرسنوو ڈبلیو بینک اکاونٹ اکاونٹ ہی نہیں ہے اچھا یہ ہمیں تین سوال کر دی اس کو بائی فرکیٹ کر لیتے ہیں جس فور دی سیک میکنیزم دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو اپلیکنٹ ہے میکنیزم اس طرح ہے کہ ہم نے پوری جو عوام ہے اس کے آسانی کے لیے چار ٹیرز بنا دی ہیں ٹیر زیرو وان ٹو تھری ٹیر ون میں ہم آپ کو دیتے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹ وہ ہے جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے اور وہ غریب لوگوں کو دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک سیلری لیمٹ ہے ٹوئنٹی تھاؤزن ٹو فورٹی تھاؤزن اس کے اندر آپ لائے کرتے ہیں آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کی گروپنگ ہوتی ہے پیلٹریشن ہوتی ہے چیک کیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کسی انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوال تو نہیں ہے then آپ بینکیبل ہیں بینک یہ دیکھتا ہے کہیں آپ ڈیفالٹ تو نہیں کر گئے ہوئے کچھ بینک ہسٹری آپ کی خراب تو نہیں ہے جب یہ چار پانچ پروسس پورے ہو جاتے ہیں and you are ڈیکلیرڈ بینکیبل اپلیکنٹ پھر جب وہاں پر گھر بنتا ہے تو ہم آپ کو ایک لو کاسٹ یونٹ جو اربن ایریا میں تقریباً ستائیس لاکھ روپے کا ہے وہ آفر کرتے ہیں اس میں کلائنٹ نے کچھ نہیں دینا نہیں ابھی فیلحال کلائنٹ نے کچھ نہیں دیا جب کلائنٹ یہ آفر قبول کر لیتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ستائیس لاکھ روپے میں پانچ ورلے کا گھر آج کل کے دور میں میرے خالہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے جس کو درہا ریال سٹیٹ کی قیمتوں کا اندازہ ہے کروڑ سوا کروڑ میں گھر ملتا ہے اس میں وہ تین پرسنٹ جمع کراتا ہے اپنے کانسنٹ کے ساتھ دو لاکھ سترزار بلکل اور پھر رہ جاتے ہیں تین لاکھ روپے حکومت پاکستان سبسیڈی دیتی ہے ستائیس لاکھ پر جو بقیہ ماندہ رقم ہے اس کے اوپر مارک اپ سبسیڈی ملتی ہے تین پرسنٹ مارکٹ میں جو مارک اپ اس وقت گیارہ سے بارہ پرسنٹ ہے وہ جو کلائنٹ ہے یا اپلیکینٹ ہے وہ تین پرسنٹ کے اوپر میں اس لاکھ پر تین ہزار روپے آسانی کیا ہے تین ہزار پر اور اگین بیوٹی آف دا پروجیکٹ ہے کہ وہ اس وقت کس تین دینا شروع کرتا ہے جب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے جب گھر بن کے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں آسانی کیا ہے میں بڑی اسپلین کرتا ہوں کہ جب ایک غریب آدمی گھر بنانے لگتا تو وہ بڑے ایک مشکل پروسس سے گودرتا ہے سب سے پہلے وہ سستی زمین دھونتا ہے پھر اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے ہمارا معاشورہ ہے کوئی نہ کوئی سکم ایسا نکل آتا ہے کہ وہ بیچارہ کوالیفائی نہیں کر پاتا اس میں کیا آسانی ہے کیا ایز رکھی ہے آسانی اس میں کوئی پروبلم نہیں رکھا گیا اس میں صرف کوشہ یہ کی گئی ہے کہ ڈیزرونگ آدمی کو گھر ملے چھوٹی سی بات پورست سورس آف انکم کی آپ بات کرتے ہیں جاری دار ہے اس کا چھابڑی ہے بیس آزار مہینے کے کماتا ہے کیا سورس آف انکم کہاں سے دے گا دیکھیں کہ ایک تو بڑا ریلیمنٹ قویسٹن ہے اور پرائی منسیر عمران خان کے مائنڈ میں بھی یہی قویسٹن تھا and he was very much concerned about this قویسٹن اس کے لیے سٹیٹ بینک نے اور کمرشل بینک یہ ایک فارمولا ڈیوائس کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں پروکسی ان ایسیڈ سسٹم میں اگر غریب آدمی ہوں یا چلیں کوئی موچی ہے کوئی ڈینٹر ہے کوئی پینٹر ہے کوئی میکینک ہے جس طرح ابھی انہوں نے کہا تھا کوئی اس کا ڈاکیمنٹڈ سورس آف انکم نہیں ہے اسے کہتے ہیں انفارمال انکم سیکٹر اس میں ہم پروکسی جس طرح دیفائن کی ہے فار ایزمپل آپ کوئی کام کر رہے ہیں کمار رہے ہیں اور آپ کسی گھر میں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ قرائے دے رہے ہیں تو اس قرائے کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پچھلے دس سال سے قرائے دے رہا ہے it means he is earning something آپ کے دو تین بچے ہیں وہ کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ فیصے دے رہے ہیں تو it means you are earning something جو آپ اتنا پیسہ جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے الگ کر رہے ہیں یا آپ کے گھر کے ڈیوٹیلیٹی بلز ہیں بجلی ہے پانی ہے ہمیں ایک آئیڈیا ضرور مل سکتا ہے بینکس کو کہ بھئی بیس ہزار روپے یا آپ کا جو ٹیلی کوم چارج اپ ہے آپ اپنا ٹیلی فون کا بل چارج باراتے ہیں تو یہ امیجیٹلی ہم پی ٹی اے سے یہ انفرمیشن لے سکتے ہیں یا پھر ایسٹس جی ہیں کہ آپ کی کوئی جدی زمین ہے کوئی آپ کی پرپرٹی ہے اس کو بھی کر کے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کی اتنی ورث ہے پیری اربن پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہم جانا جائیں گے یہ کیا ہے پیری اربن یہ ایک بڑا ہی یونیک اور انیویٹیف پروجیکٹ ہے فیلحال ایز آف ناؤ یہ پنجاب حکومت کے ہم تابن سے کر رہے ہیں دیکھیں ایشو یہ تھا کہ ہر آدمی کو اس وقت ایک کروڑ گھروں کی کمی ہے ملک میں ہر آدمی کو آپ پشاور میں کراچی میں اسلام آباد لاہور میں ایمین اربن سینٹرز میں گھر نہیں دے سکتے نمبر دو ہر آدمی چاہتا بھی نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں جہاں ان کے فیملی ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اپنے مقامی علاقوں میں گھر جاتے ہیں ان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ساڑھے تین مرلے کے چھوٹے سنگل سٹوری گھر بنائے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں ان علاقوں میں جو مین سٹیز کے نوام ہیں ایک چیز ملکو 20-25 دن ہے یہ گھر آدمی خاندی جیے جو آپ نے سوسائیٹیز کو یا بلڈرز کو فسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے اینی ٹرمز امنیسٹی سکیم ٹیکسز وغیرہ وہ اس کے تحت جو گھر بنائیں گے کیا ان کو بھی ہم شامل کریں گے وزیراعظم کی سکیم کے اندر یا وہ ایک مختلف چیز ہے اور آپ جو ڈائریکٹ بنا رہے ہیں اس کا حصہ اچھا یہ آپ نے اچھا کیا ہے چونکہ یہ کلیریٹ کے لیے یہ کوئیسٹن ضروری ہے ایک نگوشیٹیڈ ہماری پرکیورمنٹ پالسی ہے جس کے اندر پرائیویٹ بلڈرز کو انسینٹیو دیے گئے ہیں کہ وہ پرائیویٹ لینڈ لے کر آئیں اپنی زمین پر خود گھر بنائیں ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور پھر وہ غریب آدمی کو دیے جائیں گے پر ایکزمپل آپ پرائیویٹ بلڈر ہیں آپ نے کہا ہے جی آپ میرے پاس اتنی زمین ہے میں اس کے اوپر یہ گھر بناتا ہوں ہم اب آپ کو آلریڈی کلائنٹس دیں گے ہم کہیں گے جناب دو ہزار آپ نے اپارٹمنٹس بنانے ہیں یہ دو ہزار کلائنٹس ہیں یعنی آپ کا پرائیویٹ مارکیٹ میں آنے سے پہلے آپ کا باہر آپ کے پاس سیکیورٹی ہے وہ حکومت کی ہے اس کے اندر بلڈر کے لیے ہمارے کچھ اس کے اندر ٹرمز ہیں جس کے پر ان کو پورا ہوتا ہے for example زمین کا ٹائٹل فلیر ہو زمین لیویبل ہو سب سے امپورٹنٹ چیز کسی جنگل میں آپ کہیں جی میرے پاس آسل میں آسل ہمارے پاس ٹائم بہت بہت میں یہ ٹوپک تو اس پر گھنٹا ہی بات ہو سکتی اور بہت امپورٹن بھی ہے انشاءاللہ کسی اور ڈشیس میں ذرش کریں گے کہ اس پر بات کریں مینوائل جو ویب سائٹ ہے پاکستان آوزنگ آثورٹی کی وہاں پہ ان کی ہیلپ لائن کی اوپر آپ کو مرسل انفرمیشن مل سکتی ہے انیشیٹیو اچھا ہے اگر اس پر عمل ہو اور پاکستانی عوام تک اس کا ریلیف پہنچے تو میرے خال میں اس کے ریزلٹز زیادہ ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے پوزیٹیو ہوں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو